اسلام علیکم ویورز اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا بھی نہیں بھولیے گا یہاں میں نے دو کلو ساگ لیا ہے ساگ کو کٹنگ کر لیا تھا اور اسے اچھے سے دھو لیا ہے تین بار اسے پانی سے دھونا ہے دو سے تین بار تو اب لازمی دھوئے کیونکہ اس میں مٹی زیادہ ہوتی ہے جتنی گرین ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس میں مٹی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اسے زیادہ دفعہ پانی سے نکال دھونا چاہیے تو اب یہاں یہ ساگ کٹنگ کر کے دھو لیا تھا تو اب یہاں پانی ہم نے چڑھا دی آدھا پتیلہ پانی ہے اس میں ساگ کو ہم ڈال دیں گے اور اس کا فلیم ہائی رکھیں گے کیونکہ ہمیں اسے بوائل کرنا ہے سارا ساگ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم پالک ڈالیں گے دیکھیں اسے اچھی طرح ہم نے اندر سارا ڈال دینا ہے اور فلیم اس کی اون رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو جائے اور ایک ایک کر کے ہم ساری ویجیٹیبلز اس پانی میں ایڈ کرتے جائیں گے ابھی میں آپ کو ویجیٹیبلز اور بتا دیتی ہوں کون کونسیس میں ایڈ ہوں گی اب یہاں ایک کلو پالک لیا ہے پالک کو بھی ساگ کی طرح ہی کٹنگ کر لیا تھا اور اسے بھی تین بار ہی دھویا ہے اس میں بھی مٹی بہت ہوتی ہے میں جتنی ویجیٹیبلز آپ کو ساگ کی بتا رہی ہوں اسے اچھے سے پانی سے دھونا ہے تین بار اب اس پالک کو بھی ساگ میں ایڈ کر دیں گے جہاں ہم نے ساگ کو بائل کرنے کے لیے چڑھائے وہاں اسی میں ہم پالک کو بھی ایڈ کر دیں گے اسے بھی ہمیں بائل کرنا ہے اور یہاں یہ ایک پاؤں باتھو لیا ہے جسے بتوا بھی کہتے ہیں یہ ہم نے دنڈی ہٹا لی تھی جیسے ہم نے اور چیزیں ساف کی اسی طرح سے ساف کر کے دھوکے اس کو بھی ایڈ کر دیا پانی میں اور یہ آدھا پاؤں میتھی لی ہے اسے بھی ہم نے واش کر لیا تھا اسے بھی پانی میں ایڈ کر کے بائل کریں گے یہ ہم نے یہاں سویا لیا ہے ایک گڑی سویا لے لیا ہے جس طرح ہرے دھنی کے گڑی آتی ہے اس طرح سویا کے بھی گڑی آتی ہے بس بیس روپے کا سویا لے کے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ساری جو سبزیاں تھیں ہم نے اسے پانی میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے جمچس اچھی طرح پانی میں ڈبو دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح بائل ہو جائے فلیم اس کا ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ ہم نے اسے بائل کرنا ہے الگ الگ بائل نہیں کرنا ساری ویجیٹیبل جتنی میں نے آپ کو کانٹیٹی بتائی ہے دو کلو سرسو کا ساگ ایک کلو پالک ایک پاؤ باتھو ادھا پاؤ میتھی اور ایک سویا کی گڑی لے کے ہم نے اسے بائل کر لیا یہاں پہ ساری چیزوں کو بائل کرنے کے بعد اس کا پانی ہمیں لازمی یہاں پہ پھیکنا ہے یہ دیکھیں یہاں ہم نے پانی پھیک کے اسے چھلنے میں نکال لیا ہے ساری ویجیٹیبلز کو اب اسے ہم دوبارہ پانی میں چرہیں گے یہاں میں نے چار گلاس پانی لیا چار سے پانچ گلاس پانی لے لے اب اس میں یہ ساری ویجیٹیبل اب ایٹ کر دیں گے پرانا پانی پھیک دیا تھا اب یہ نیا پانی لے کے اس کے اندر ساری ویجیٹیبلز دوبارہ ڈالیں گے ہم جو بائل کی تھی ہم نے پانچ گلاس چھے گلاس پانی لے لیں بس اس نے پانی میں یہ ہو جائے گا یہ لہسن لیا ہے سابود لہسن ہے چھلکہ اتار کے اس کو لہسن کو ایڈ کر دیں گے لہسن لیا تقریباً آدھا پاؤں سے تھوڑا سا زیادہ اور ایک پاؤں چھوٹی ہری مرچے لی ہیں جو ملیر کی مرچے آتی ہیں چھوٹی وہ والی لی ہیں ایک پاؤں ہے آپ چاہیں تو ایک پاؤں سے کم رکھئے گا تھوڑی سی سپائسز اگر جس کو زیادہ پسند دیں تو وہ ایک پاؤں رکھ لیں ورنہ اس سے تھوڑی کم کر سکتا ہے آدھے پاؤں سے تھوڑی زیادہ رکھئے گا مرچے اور ایک پاؤں سے تھوڑا کم لہسن لے لیں اور سابود لہسن اس میں آئٹ کر دیں اب اسے ہم کور کر کے تقریباً دو گھنٹے اسے پکائیں گے درمیانی آنچ پہ پورا کور نہیں کریں گے تھوڑا سا ڈھکن اس کا ہم ہٹا کے رکھیں گے تاکہ کہتے ہیں کہ یہ کڑوا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اسے تھوڑا سا کھول کے رکھیں گے کور کو اب یہ دیکھیں بلکل گل گیا ہے لہسن بھی آچھے سے ٹوٹ رہا ہے گل گیا ہے مرچے بھی تھوڑی سائسی گل گئی ہیں اب اس میں تھوڑا پانی رہ گیا ہے آپ چاہے تو تھوڑا کم پانی رکھ لیں دیکھیں تھنڈا بھی ہو گیا پانی بھی تھوڑا کم ہے تو اب ہم اسے بلینڈر سے پیس لیں گے ہینڈ بلینڈر اس میں میں چلاوں گی اور اسے تھوڑا سا زیادہ ہمیں نہیں پیسنا تھوڑا دردرہ سا پیسنا ہے اسے پیسنے کے بعد میں نے یہاں اسے ہنڈی میں چڑھا دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا دردرہ سا پیسا گیا تھا اور ہنڈی میں اس کو چڑھا کے اس کا پانی میں نے خوشکل لیا تقریباً آدھے گھنٹے اس کو پکایا تھا آدھے گھنٹے کے بعد یہ ایسی شکل آئی ہے دیکھیں اس کی اس میں زیادہ بلینڈر نہیں کرنا ورنہ یہ بہت زیادہ پیس جائے گا اور یہاں حضب ضرورت نمک ایٹ کریں گے جب یہ پکرا ہوتا ہے جب اس کا پانی خوشکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ نمک ایٹ کریں گے اس میں حضب ضرورت میں نے اس میں ایک چمچ نمک ایٹ کیا ہے لیکن آپ اپنے حضب ضرورت ایٹ کریں گے اب جب یہ پانی اس میں تھوڑا رہ گیا تھا میں نے چار چمچ بیسن ایٹ کیا ہے میں نے بیسن کو تھوڑا سا بھون کے فرائی پین میں اور پھر اس میں ایٹ کیا آپ چاہے تو کچھا بھی ایٹ کر سکتے اس میں مکہی کا آٹا ایٹ ہوتا ہے وہ ایٹ کر لیں کچھ لوگ مکہی کا آٹا ڈالتے کہتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن میں نے یہاں بیسن ایٹ کیا ہے بیسن سے بھی بہت مزی کا بنتا ہے آپ ایک بار لازمی ٹائے کیجئے بیسن ڈال کے بھی یہ دیکھیں اتنا اچھی اس کی کنسٹینسی ہو گئی ہے بلکل یہ تیار ہے پانچ منٹ سے دس منٹ ہمیزہ ہلکے آج پہ رکھیں گے اب یہاں ساکھا بھگار تیار کریں گے بھگار کے لیے تین سے چار چمچ دیسی گھی ایٹ کیا ہے اصلی گھی اور اس میں تین سے چار لان گول مرچے ایٹ کریں گے یہ اپشنال ہے باریک کٹا ہوا لہیسن ایٹ کریں گے تقریباً ساکھ سے آٹھ جرلیز میں باریک کٹا ہوا لہیسن ایٹ کیے لہیسن جتنا زیادہ اتنا اچھا لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس میں دیسی گھی نہیں پسند بھگار میں تو وہ بناسکتی گھی بھی ایٹ کر سکتے دیکھیں لہیسن براؤن ہو گیا ہے تو اب اس میں ساگ ایٹ کر دیں گے جتنا ساگ کھانا ہے اتنے آپ بھگار دے لیں میں نے ہاں تھوڑے سے ساگ کو بھگار دیا ہے باقی بھگار کے بغیر بھی آپ ساگ کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی رکھ سکتے ہیں جب دل کرے ساگ کو نکالیں اور اس طرح بھگار لگائیں اور بلکل فریش لگے گا اور گرمہ گرم ساگ بہت ہی مزے دار لگتا ہے آپ بھی لازمی گھر میں ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کے ساتھ بس ہمارا یہاں ساگ بلکل ریڈیو ہو گیا ہے اور اب ہم اسے ڈی شاوٹ کریں گے کتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت 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 اچھا بنا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ آپ بھی لازمی اس ریسپی کے ساتھ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے اور جتنی کونٹیٹی میں نے بتائی ہے اتنی ہی ٹرائے کیجئے گا بس اگر سپائسی کسی کو زیادہ نہیں پسند تو میرچوں کی کونٹیٹی تھوڑی کم رکھئے گا تو اسے لازمی گھر میں ٹرائے کیجئے باجرے کی روٹی مکہی کی روٹی اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو ریسپی کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ نیو کوک ریسپی میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ